بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین موت بھر حق ہے کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا قبر انسان کو دن میں ستر بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے میرے اندر آنے سے پہلے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آنا میرے اندر سامپ بچوں اور کیڑے مکوڑے ہیں میرے اندر تنہائی حبس اور خوف ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سا انام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برطن نہیں دھوے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے ان گھروں میں کون کون سی بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اس بارے میں کیا فرمان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب ایک شہر نے شادی کی رات اپنی بیوی کو چار باتیں بتائیں اس سے کہا کہ یہ چار باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا وہ چار باتیں کون سی تھی اس کے علاوہ رمضان میں مرنے والے ایک آدمی کا سچا واقعہ بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے روزے میرے لئے ہیں میں ہی اس کا عجر دیتا ہوں اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تو اللہ کے نزدیک روزے کا عجر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لئے ایک علیدہ جنت مخصوص کی ہے جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اس جنت کے دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جبکہ جہنم کے سات دروازے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے دوستو اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا رمضان میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا یہ بات سچ ہے جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے جس کی موت رمضان میں ہو جائے اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ میدان ہمیشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا لیکن اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ پانچ وقت کا نمازی ہو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز فرق کرتی ہے رمضان کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں بلکہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو جنت میں جائے گا اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس کی افطاری حوز کوسر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی وہ قیامت تک کے لئے عذابِ قبر سے محفوظ ہوگا صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کرتے جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو اس کے لئے نہ ہی روزے محشر حساب و کتاب اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی وہ آدمی پہلے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو کر اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہوگا گویا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا احتمام خود کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے احتمام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جسے عرفہ کے دن یعنی نوزل حج کو حج کے موقع پر موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لئے ایک اور بڑی خوش خبری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا اللہ اکبر یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقعہ ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر آمین کہا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے انہوں نے کہا جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بکشا نہ گیا ہو وہ بدقسمت ہوگا میں نے کہا آمین جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑا وہ بھی بدقسمت ہوگا میں نے کہا آمین پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا وہ بھی بدقسمت ہے میں نے کہا آمین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک گلتی مت کرنا ایسا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں فرمایا ناظرین ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا یا علی میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی میری یاداشت کمزور ہے میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں حضرت علی نے اس آدمی سے فرمایا میرے بھائی تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو میرے بھائی یاد رکھنا جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے وہ ترہ ترہ کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ حضرت علی سے پوچھنے لگا یا علی پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں آپ نے فرمایا کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھایا کرو کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو کھانا کھاتے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے موں میں ڈالا کرو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لئے شفاہ بن جاتا ہے دوستو اب ہم بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شہر نے اپنی بیوی کو چار نصیتیں کون سی کی اس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی اگر کسی وجہ سے مجھ سے گلتی ہو جائے تو میری گلتی کی وجہ سے سبر کر لینا مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا بیوی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے شوہر نے کہا کہ مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہ دینا مجھ سے راز کی ہر بات کرنا لیکن لوگوں کے شکوے اور شکایتیں نہ کرنا دل ایک ہے یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا پھر نفرت ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کے برتن نہیں دھوے جاتے ایک عورت حضرت علی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا علی میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی حضرت علی نے فرمایا اے عورت تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ یہ کہ تم رات کے برتن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہو اے عورت یاد رکھنا جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں شیطان برتنوں کی میکھ سونگتے ہوئے آتے ہیں ان گھروں کے برتنوں میں بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے خواتین و حضرات اللہ تعالی نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر فاطمہ سے فرمایا میں نے تمہارے شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے حضرت علی فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں ہے کس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے سب سے بڑے کاری ابی بن قاب جبکہ علی ہمارے سب سے بڑے کاضی ہیں سبحان اللہ محترم ناظرین مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ